اسلام علیکم میرے پیارے پیارے بچوں جیتے رہو کیسے ہو اصلاح پاؤ اور بہت خوبصورہ زندگی گزارو لو بھئی پیارے بچوں اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک خوشی سکون اور فخر کا حساس کھیر لیتا ہے چلو جی اب میرے بچے پوچھیں گے کہ وہ کیوں بھئی اگست بھی دو سال کے بارہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہی ہے تو یہ تو ٹھیک ہے لیکن میں جانتی ہوں کہ میرے سب بچوں کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ اس مہینے کی کیا اہمیت ہے جی اس مہینے میں ہمارا پیارا وطن پاکستان وجود میں آیا تھا چلو جی اب یہ نہ پوچھ لینا کہ وجود میں آنا کیا ہوتا ہے بھئی اچھے اچھے کتاب میں پڑھا کرو نا تاکہ میرے بچوں کی اردو بھی بہت امدہ ہو جائے ہونے بھی چاہیے بھئی ہماری قومی زبان ہے ہمارا فقر ہے لو جی بات پھر کہاں سے کہاں نکل گئے ایک تو بچوں سے اتنی رہ ساری باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے کہ بس ایک بات کے سرے سے دوسرا ہاتھ میں آ جاتا ہے تو چلو ہم واپس اپنے اگست کے مہینے میں آ جاتے ہیں تو لادلے بچوں میری نانی ماں میرے پچپن ہی میں چودہ اگست کے مقدس دن کو عیدِ آزادی کہا کرتی تھی یہ ٹی وی وغیرہ پر عیدِ آزادی کا لفظ ذرا دیر میں استعمال ہونا شروع ہوا لیکن وہ کہتی تھی کہ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی تو آزادی بھی زندگی کی بہت بڑی خوشی اور بہت بڑی نعمت ہے اب اگست میں چھوٹیاں ہوتی تھیں جیسے آپ کو بھی ہوتی ہیں اور ہم چھوٹیوں میں نانی ماں کے پاس ہوتے تھے جب ذرا ہوش سنبھالا تو ہمیں بھی شوق ہوا کہ عیدِ آزادی کو ہنگامہ خیزی سے منایا جائے یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں چوتھی جماعت میں پڑھتی تھی بس جی سب کزنز نے فیصلہ کیا کہ اس دفعہ خوب سے جاوٹ کی جائے اور رونک لگائی جائے اور مزے سے جشنِ آزادی منایا جائے نانی ماں اچھے چھے کھانے تو اس روز بناتی ہی تھی ہستی بھی تھی اور انسانی تاریخ کی اس سب سے بڑی اور خون ریز حجرت کو یاد کر کے روتی بھی تھی کہتی تھی ہیرےوں ویسے ہماری نانی ماں نا ہمیں ہیرےوں اور ہیریوں کہہ کے بھلایا کرتی تھی بڑی میٹھیں تھی نانی ماں تو کہنے لگے ہیریوں تم لوگوں کو کیا پتہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے تم لوگوں نے تو صرف باتیں سنی ہیں ہم نے آگ اور خون کا وہ دریا خودپار کیا ہے تو بس جی پھر کیا تھا سب نے ملک رجوش اور کروش سے تیاری شروع کر دی ویسے ما شاء اللہ ہم بہت سارے کازنز ہیں تو خوب رونک لگتی ہیں کوئی طرح نے تیار کر رہا ہے تو کوئی تقریر یہاں تک کہ تحریک پاکستان کے مختلف کرداروں کا روپ دھارنے کے لیے دپٹوں اور چادروں پہ بھی شامت آگئی ہماری ماں تو نراز ہو رہی تھی کیوں سارا گھر بھی کہہر دیا ہے لیکن نانا ابا اور نانی ماں کا کہنا تھا کہ یہ سب کرنے دو کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ایسا کرنے سے ہمارے دلوں میں اس دن کی عظمت کا احساس جاگر بھی ہوگا اور قائم بھی رہے گا اور سچ بھی ہے پتہ ہے جب بھی آپ کسی کام کو بہت دل جمعی سے یعنی بہت دل لگا کر کرتے ہیں نا تو وہ صدعہ داشت میں محفوظ ہو جاتا ہے تو ہمارے بڑوں نے اسی طرح اس پاک دھرتی کی عظمت ہمارے دلوں میں پیرو دی تھی تو چلو جی باقی تیاریاں تو ہو ہی رہی تھی اب ساتھ ساتھ سجاوٹ بھی تو کرنی تھی اس کے لیے نا لڑکے بزار سے پاکستان کے پرچم کی طرز پر بنی ہوئی دھیر ساری جھنڈیاں لیا ہے اب انہیں سہن میں باندھنے لگے تو یہاں نانی ماں جھٹ سے باہر نکل آئیں اور کہنے لگیں نہیں نہیں یہ جھنڈیاں نہیں لگانی ہم نے کہا نانی ماں دو جھنڈوں سے کیا سجاوٹ ہوگی دو جھنڈے کیا لگیں گے ان جھنڈیوں سے تو ہم پورے سین پر چھت بنائیں گے ہم حیران بھی تھے کہ نانی ماں نے کبھی کچھ کرنے سے نہیں روکا تھا تو پھر آج اس خوشی کے موقع پر پتھا نہیں کیا ہوا وہ پھر کہنے لگی دیکھو بچوں اس طرح کوئی جھنڈی ستار سے ٹوٹ کر گر جائے گی قدموں میں آئے گی توبہ توبہ بیعدبی ہوتی ہے پرچم کا وقار مجروح ہوتا ہے یہ پرچم بہت مقدس ہے اور اس کا احترام ہم پر فرض ہے وہ سمجھانے کو اور بھی بہت کچھ کہتی رہیں اور ہم بھی لاد سے اڑے رہے ہیں کیونکہ پتہ ہے کیا ہمارے بڑوں نے ہمیں زد کرنے اور بڑوں سے بڑوں کی بات نہ ماننے کی کبھی اجازت ہی نہیں دی تھی تو ہم نے لاد لاد سے نانی ماں کو ناکھ منھا لیا اور ہم نے کہا نانی ماں وعدہ 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 ہم کل انہی آرام سے اتار کر سنبھال دیں گے بلکل خراب نہیں کریں گے بہت احترام کریں گے پلیز 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 ایسے نا لو جی محبت سے گنتی نانی ماں ہمارے بسورتے چہرے دیکھ کر ہار گئی پھر بھی تمبیقی یاد رکھنا اور خیال سے اتارنا اتیاد کرنا سنبھال کر رکھنا وغیرہ 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 اور ہم پھر اپنے کاروائیوں میں مکن لو جی پھر وہ ہمارا تیار کردہ پروگرام وہ ترانے تقریریں وہ چھوٹے موٹے جو بھی ہم نے ڈرامے بنائے تھے وہ سب ہو گئے اور اس میں گھر کے بڑوں کو بطور مہمان مدو کیا سب کو ہمارا پروگرام بہت پسند آیا سب نے خوب تعلیاں بجائیں اور ہمیں بڑی داد دی پھر نانی ماں اور ممانی جان کے ہاتھ کا بنا ہمال عزیز کھانا کھایا اور نانی ماں ایک مرتبہ پھر جھنڈیوں کے بارے میں تاقید کر کے سونے چلی گئیں اور ہم سب بچے وہیں سہن میں اپنی جھنڈیوں کے چھت کے سائے تلے رات گئے تک بیٹھے باتیں کرتے رہیں اب جس جس کو نیند آتی وہ اٹھ کر جا کر اپنے بستر پر سو جاتا اور یوں ہم نے نانی ماں سے کیا وہاں بھول گئے اور سب سو گئے اب جھنڈیاں جون کی تون لگی رہیں شو میں یہ تقدیر رات کے کسی پہر بارش شروع ہوگی آپ سبھی اپنا اپنا بستر سو رہیں یاد ہے نا پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ ان دنوں میں چھت پر اور سہن پر سونے کا رواج آم تھا اب چونکہ ہم چھت پر سوئے تھے اس لیے سہن میں لگی جھنڈیاں کسی کو یاد ہی نہ رہی اوف اس سب کا منظر تا حیات میں روح کا حصہ تو رہے گا ہی لیکن میرا دل تو چاہتا ہے کہ میرے یہ احساس کسی جادوی طاقت کے تحت میرے سارے پاکستان پاکستان کے پیارے بچوں کے دلوں میں سرائیت کر جائے میرے یہ بچے جو پاکستان کا کل ہیں ہمارے وطن کا مستقبل ہیں انہیں احساس ہو اس وطن اور اس کے پرچم کے تقدس کا خیر تو چلو واپس پھر اسے صبح کی طرف چلتے ہیں مجھے صبح ہمیشہ ہی جلدی اٹھنے کی عادت ہے میں اٹھی اور ہر صبح کی طرح عام سے انداز میں نیچے کی طرف چل دی اب جو چھت سے گزر کر سیڑھی تک پہنچی اور نیچے سہن کا منظر دیکھا تو میرے تو قدم ساکت ہو گیا پاؤں نے سیڑھی اترنے سے انکار کر دیا جانتے ہو کیوں رات کی بارش اور ہوا سے پاکستان کے پرچم والی ساری جھنڈیاں بھی کر دور سے الگ ہو کر اور پھٹ کر سہن میں ہر طرف بکھری ہوئی تھی اور نانیما محبتوں اور عقیدتوں کا مجسمہ میری نانیما جھکی ہوئی روتی جاتی تھی اور ایک ایک ٹکڑے کو چاہے وہ پھٹ کر پرچم کی صورت کھو چکا تھا لیکن پھر بھی اس ایک ایک ٹکڑے کو اٹھاتی جاتی تھی اور اپنے دپٹے میں بھر رہے تھے جو ان کے سینے سے لگا ان کی عقیدتیں سمیت رہا تھا ان کے آنسوں ان کے رخصار بھگو رہے تھے اور میرا دل اور تو کچھ نہ سوچا بھاگ کر اندر گئی اور دو چار اور کو جگا کر اپنے ساتھ لے آئی کہ چلو بھئی میں تو یوں اکیلے نانیما کے سامنے کی جانے کی حمد نہیں پا رہی چلو لمبی بات چھوڑو بٹا یہ جذبے تو کہیں ختم ہی نہیں ہوتے اب واپس چلتے ہیں وہیں کہ ہم چاروں پانچوں مل کر نیشے چلے گئے اور تیشدہ طریقے کے مطابق نانیما کو گھیر کر اپنے ننے ننے بازوں میں سمیت لیا اور لگے ان سے معافی مانگنے وہ تو روہی رہی تھیں ہم سب بھی زور زور رونے لگے وہ ہمیں پیار بھی کرتی جاتی ہیں چوب بھی کرواتی جاتی ہیں اور ہم بھی ان سے لپٹے جاتے ہیں اتنے میں امی بھی باہر نکل آئیں اور میں یہ منظر دیکھ کر سمجھ گئیں کہ ہوا کیا ہے آخر اسی پاکستان سے عشق کرنے والے ماں باپ کی بیٹی تھی اور وطن پر جان نسار کر دینے کا جذبہ رکھنے والے فوجی افسر کی بیوی اور امی باتیں ہمیشہ سمبھالی لیتی ہیں ماں جو ہوئیں تو ہمیں آنکھوں ہی آنکھوں میں سب سمجھا کر ماں کو ساتھ لیا اور اندر چلی گئے جیسے ہم اپنی ماں کی آنکھوں کا اشارہ بڑا خوب سمجھتے تھے بچو تو اور ہم سب کیا کر رہے تھے کہ ہم اب پسخت شرمندہ شرمندہ نانی ماں سے بھی جھنڈیاں سمیٹنے لگے لیکن وہ دن اور آج کا دن اس وطن اور پرچم سے وفا کا ایسا اہد کیا جو الحمدللہ آج تک نبھا رہے ہیں اور آخری سانس تک نبھائیں گے میں نے یہ کہانی اس لیے سنائی ہے کہ یہ میری اپنی ایک عام شخص اور ایک عام گھرانے کی کہانی ہے کہ کیسے ہمارے دلوں میں وطن کی محبت روز مرہ باتوں سے ڈال دی جاتی تھی پاکستان کے بارے میں بڑی بڑی کہانیاں تو آپ سنتے ہی رہیں گے اور ظاہر ہے پہلے بھی سنتے رہے ہیں تو چلو پیارے بچوں آج ایک اور کام کرتے ہیں آج پتے کیا کرتے ہیں آج سب بچے اپنے بڑوں سے پاکستان کے بارے میں ایک کہانی سنیں چاہے ایسی ہی اپنے ہی گھر کی کوئی عام سی کہانی اپنے ہی پیاروں کی اور پھر میرے لادلے بچے اپنی آواز میں اور اپنے ہی انداز میں وہ کہانی ریکارڈ کر کے مجھے بھیجیں گے مجھے بڑا اچھا لگے گا آپ سب کی آواز میں پاکستان کے لیے پیار اور احترام سننا آج محبتوں اور عقیدتوں میں بات بہت لمبی ہو گئی چلو پھر ملیں گے جیتے رہو پاکستان زندہ باد